بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فورس فار ڈیویٹکس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں وسط اتا فرمائے اور باری تعالیٰ آپ کا دسترخان ہمیشہ آباد رکھے آمین دوستو آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں چنے کی دال بنانے کی ریسپی یہ بہت زبردست ریسپی ہے بہت ہی لذیذ بنے گی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا چنے کی دال بنانے کی ریسپی میں بہت سارے لوگوں کو ایک مسئلہ آتا ہے ان کی چنے کی دال بننے کے بعد ڈارک رنگت اختیار کر جاتی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ چنے کی دال کھانے کے بعد کچھ لوگوں کو گیس کی شکایت ہو جاتی ہے تو آج کے بعد آپ کے یہ دونوں مسئلے کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ آج کی ریسپی میں ہم یہ مسائل مکمل حل کریں گے تو رہیے گا ہمارے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی بننے جا رہی ہے چنے کی دال کی ریسپی یہ ہم نے دو سو پچاس گرام چنے کی دال لی ہے اور اسے پورے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا ہے درمیان میں دو بار اس کا پانی چینج کیا ہے اور بس چنے کی دال قدرتی اناج ہے یہ مکمل چنے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے بعد میں مختلف پراسس سے گزر کر یہ ہم تک پہنچتی ہے اس پراسس کے دوران یہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اگر آپ چنے کی دال کو پریشر ککر میں گلا کر پکائیں گے تو یہ میدے میں گیس بھی پیدا کرے گی تضابیت بھی ہوگی اور سینے میں جلن بھی پیدا کرے گی اس کا حل یہ ہے کہ اسے کم از کم پانچ سے چھ گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگو کر رکھا جائے تاکہ اس کی خوش کی ختم ہو جائے اب اس دال کو ہم وائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ ایک پتیلی لیں گے اور اس میں دال کو شفٹ کر دیں گے اور تھوڑا پانی بھی مزید ڈال دیں گے تاکہ یہ پانی سک کرے تو پانی خوشک نہ ہو ٹھیک ہے جی اسے بوائل ہونے میں کم از کم پندرہ سے بیس منٹ چاہیے یہ بوائل ہوتی رہے گی اب ہم لیں گے ایک کڑاہی اور کڑاہی میں دو بڑے چمچ آئل ڈال لیں گے یہ آپ تقریباً ایک سو پچاس گرام آئل سمجھ لیجئے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایک کٹی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے اور اسے نرم کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور اب یہ ثابت دو بڑی علیچی تین ٹکڑے دارچینی کے اور چار لانگ یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے مسالوں پر آپ نے ضرور غور کرنا ہے کیونکہ آپ مسالے زیادہ ڈالتے ہیں اور مسالوں کا آپ متبادل نہیں کرتے ہیں اب یہ ان تین مسالوں سے خوشبو بھی آئے گی اور رنگت بھی ڈارک نہیں ہوگی اور بھی مسالے ڈالیں گے دو چمچ حلدی ادھرک لحسن پیس شامل کریں گے یہ حلدی ہم تازہ ہی استعمال کرتے ہیں اب بھی حلدی ادھرک لحسن پیسٹ بنا کر رکھ لیجی بہت آسانی رہتی ہے ٹماتر ہم اس میں کٹے ہوئے نہیں ڈالیں گے بلکہ ٹماتروں کی پیوری ڈالیں گے اور یہ ہاف کٹوری ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے سرخ مرچ پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ہی نمک ڈالیں گے ویسے نمک مرچ آپ اپنی مرضی سے حسبی منشا کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چمچ برابر ہلاتے رہیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لا جواب گریوی تیار ہو رہی ہے اب یہ پانچ ادھر سبز مرچ ڈالیں گے آپ نے یہ کٹ نہیں کرنی ہے سبت ہی ڈالیں گے ٹھیک ہے جی تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور یہ چار دانیں سبت گول سرخ مرچ کے ڈال دیں گے یہ ہماری چنے کی ڈال ریسپی کو خوبصورت بنا دیں گی آپ جو بھی ریسپی بنائیے اس میں خوبصورتی کو ضرور ملہوزے خاطر رکھئے گی کیا ہے کہ اچھا بنے گا اچھا دیکھے گا تو بھوک چمکے گی اب فلم لو کر دیں گے اور اب ہم چنے کی ڈال کو چیک کر لیتے ہیں یہ تقریباً گل چکی ہے بس دس پندرہ پرسنٹ ہی فرق ہے یہ فرق ادھر کڑاہی میں ہی نکل جائے گا اگر آپ مکمل گلی ہوئی ڈال ڈالیں گے تو بھی ڈال کی ریسپی میں خوبصورتی نہیں آئے گی اچھا آپ کو ایک اور ٹرک بھی بتاتے ہیں آپ نے ڈال پانی سمیت نہیں ڈالنی ہے ڈال کو پانی سے نکال کر ڈالنا ہے یہ اس طرح پانی اس میں نہ آئے وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈال کا پانی بھی ڈال کو ڈارک کر دے گا اور اگر زیادہ پانی ہوگا تو آپ اسے خوشک کرنے کے چکر میں زیادہ پکائیں گے تو بھی آپ کی چنہ ڈال ریسپی صحیح نہیں بنے گی ٹھیک ہے جی ساری ڈال ہم نے گریبی میں شفٹ کر دی ہے یہ دیکھئے اب یہ ایسے کھلی کھلی ہی رہے گی تھوڑا پانی ڈالیں گے اور چنے کی ڈال والا پانی ہی ڈالیں گے صرف دو چمچ بس اس سے زیادہ نہیں چنے کی ڈال پروٹین فائبر اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو آنتوں کو غزائیت فراہم کرتی ہے جس سے حازمہ میں مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں ڈال چنہ بلڈ شگر لیول کو نارمل رکھتی ہے باڈی کو توانائی فراہم کرتی ہے وزن کم کرنے میں ڈال چنہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے خون کی کمی کو بھی دھور کرتی ہے اب ہاف کٹوری ایڈ کریں گے ہم اس میں دہی اور اس دہی میں ڈال چنہ کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے ٹھیک ہے جی ریسپی آپ مکمل فالو کیا کریں کوئی چیز سکپ نہ کیا کریں ماشاءاللہ کھلی کھلی اور نہایت لذیذ ڈال چنہ تیار ہوئی ہے ہماری اب تھوڑا سفیز زیرہ پاورڈر شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون سوکھا دھنیا پاورڈر بھی ڈال دیں گے ان سے خوشبو بہت زبردست آئے گی یہ دیکھ لیجئے آپ بھی جس طریقے سے ہم نے ڈال چنہ بنائی ہے یہ ڈال چنہ آپ کو کسی ڈھابے وغیرہ پر تو نہیں ملے گی البتہ کسی اچھے ریسٹورنٹ پر ضرور مل جائے گی یہ اتنی لذیذ اور مزیدار ہے کہ اگر آپ ہمارے اس طریقے سے بنائیں گے تو کھانے والے سب ہی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے کلر بھی آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ بہت لائٹ کلر میں تیار ہوئی ہے یہ آپ فائنل لک بھی دیکھئے اصل میں زیادہ مسالے ڈالنے سے رنگت ڈارک ہوتی ہے اس کو آپ جب بھی بنائیے کم مسالوں میں بنائیے دھیمی آنچ پر بنائیے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ڈال چنہ مزیدار نہ بنیں ہماری اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیوز میں اللہ حافظ